بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے واللہ غلی حریم اور اللہ تعالی بڑا بنیاز بہت بردبار ہے یہ اس رکوع کی تیسری آیت ہے اور اس میں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے کہ صدقات اور خیرات اللہ کی نزدیک مقبول ہونے کی اس کی دو شرطیں ہیں جس کا بیان پہلی آیت میں بھی ہو شکا ایک یہ کہ کسی پر احسان ناجت لائے جائے اور دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ ذلت والا برطاو نہ کیا جائے حقارت والا برطاو نہ کیا جائے تفسیر دیکھئے قول معروح کلام حسن ورد علی السائل جمیل اچھی گفتگو کرنا بھلی بات کہنا تو قول معروف سے مراد یہ ہے کہ اگر سائل مانگنے کیلئے آ جائے صدقہ خیرات مانگنے آ جائے تو اس کو نرمی سے ڈال دینا یہ ہیں قول معروف کلام حسن اچھی بات کہنا ورد علی السائل جمیل اور مانگنے والے کو واپس لوٹھانا جمیل اچھے انداز میں اچھے طریقے سے تو دونوں صورتیں اس میں اچھی مفتبات کرنا اور یہ کہ اچھے طریقے سے اس کو واپس لوٹا دینا و مغفرت مغفرت درگزر کرنا یعنی اگر سائل کی طرف سے کچھ ناگوار اور ترشتگی والی بات نشائستہ الفاظ استعمال ہو جائے تو جواب میں درگزر کیا جائے اس کی طرح غلط الفاظ استعمال کر کے اس کو غالم گلوش دے کے نہ کیا جائے اچھے انداز میں اس کو لوٹایا جائے و مغفرت اللہو فی الحاہی یعنی وہ سوال کرنے میں الحاہ منت تنگ کرنا اس کی تنگ کرنے میں سوال کرنے میں بہت درگزر کرنا دے دو دے دو بائی بائی دے دو تو اس کے درگزر کرنا ہے اس کو لانٹا پٹ نہیں کرنی یہ یعنی کہ اچھی بات اور اچھے طریقے سے سائل کو لوٹانا اس کے درگزر کر دینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ صدقہ دی جائے اور اس کے بعد عذیت دی جائے بالمن نے احسان جدلا کر و تعییر اللہو بالسؤال اور عار دلا کر اس کے مانگنے پر جید یا ازن کی دو صورتیں پہلی صورت یہ کہ احسان جدلا جائے کسی کو خیرات دے دی صدقہ دے دیا اور اس کے بعد اس پر احسان بھی جدلا ہے میں نے تمہیں مغوت کیا اور تمہیں ارسا دے کر رہا اور تعییر اللہو بالسؤال اور عار دلانا دوسری صورت ازن کی کہ مانگنے والے کو عار دلائے جائے کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے مانگتے ہوئے یہ غلط تو یہ اس سے وہ اچھی بات بھلی بات کہنا یہ بہتر ہے اللہ غلیون اللہ تعالی بنیاز ہے عن صدقت الععباد بندوں کو صدقہ دینے سے حلیم بردبار ہے بتاخیر الحقوبت عن المان والموزی کہ سزا دینے میں تاخیر بردبار ہونے کی صورت کیا ہے کہ سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے جیمان احسان جددانے والے سے والموزی اور عذیت دینے والے سے ازن والموزی ٹھیک ہے تو حلیم کا معنی ہے حلیم ایسی بردبار ذات جو کہ سزا دینے میں تاخیر کر لے اپنے بندوں پر کتنا بردبار ہے کتنے یہ حرام والی ذات ہیں اور کتنی بردبار ذات ہیں کہ وہ سزا دینے میں بھی تاخیر کر رہی ہوتی ہے ایک بندہ سزا کا مستحق ہوتا ہے احسان جددانے والے سے اس نے عذیت دی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے میں تاخیر کرتے ہیں یہ مطلب ہے حلیم اور بردبار کا ترجمہ دیکھئے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جددان کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائمت کرو اپنے صدقات کو احسان جددان کرو رضیت دے کر باطل نہ کرو اس شخص کی طرح ضائمت کرو جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے ولا یؤمنوا باللہ والیوم الاخر اور نہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی جدان پر مٹی جمی ہو پھر اس پر زور شہبہ زور سے بارش پڑ جائے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنائے چھوڑے اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل صفان جیسے ایک چکنی جھوڑے اس پر مٹی جمی ہوئی ہو اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور اس چٹان کو دوبارہ چکنہ چھوڑ دے ایسے لوگ جو کمائکی ہوتی ہیں وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جی اس سے پہلے جو دو آیت ہی گزری ہیں اس میں احسان جتان من اور اذن اس سے منع کیا گیا ہے اس کی شنیع میان کی گئی ہے اس پر تانو تشنیق کی گئی ہے یہ جو آیتیں اس میں اپنے خیرات کا ثواب ضائع کرنے کو ایک مثال سے سمجھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اور جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور نامن امود کیلئے خرش کرتے ہیں تو تم ایسا نہیں کرنا تم کہیں ایسا نہیں کرنا کہ نامن امود کیلئے پھر مثال کے ذریعے جو ہے نا منافقوں کا حال بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے جو سے پتر پر چکنی مٹی چکنی چھٹان ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور زور کی بارش ہو جائے اور اس مٹی کو اڑا کر لے جائے تو یہ ان کا صدقہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ گویا تاقید ہے اس پیشلے والے حکم کی تاقید ہے اور مثال سے بھی سمجھایا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا ایسا ہرگز نہیں کرنا ابطوراً باطل کر کے باطل کر کے اور دوسرا یہ کہ اشارہ کیا ہے کہ ایجار مجرور مل کر مفور مرتق بن رہا ہے اس شخص کی طرح ابطال نفقت اللذی جی ابطال نفقت اللذی صاحب جلڑے نے بتا جئے کہ یہ اللذی سے پہلے مضا مضافلے محضوف ہے اور وہ کیا ہے ابطال نفقت اللذی اس شخص کے خرش کرنے کے باطل کرنے کی طرح جو اپنے مال کو خرش کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے اس شخص سے مراد کون ہے منافق مراد ہے یعنی کافر مرائی اللہم ان کو دکھانے کے لئے وَلَا اِمْرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور نَا اللَّهُ پر اِمَا لَقْتَ وَالْآخِرَتْ پَرْ وَهُوَ الْمُنْعَافِقِ صاحب جلللین نے تعین کر دی کہ ایک اللذی سے کون مراد ہے منافق مراد ہے اب لا تبتلو صدقاتکم پر ایک بڑا زبردست اشکال ہوتا ہے جس کے امام نحو نووی رحم اللہ نے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہاں پر صدق صدقات جو ہے مناتبتلو صدقاتکم کہ اپنے صدقات یعنی جو نیک عمل ہوتا ہے اس کو بالمن احسان جد لاکر زائع نہ کرو تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیکیہ جو ہیں یہ برائیوں سے مٹ رہی ہے ٹھیک ہے جو سیعیات ہے بالمن پر ازا وہ حسنات کو مٹا رہی ہے جبکہ دوسری آیت میں آتا ہے کہ سیعیات حسنات کو نہیں مٹا سکتی ہاں حسنات سیعیات کو مٹا سکتی اس کا برقص نہیں ہوتا تو اشکال ہوتا ہے بڑا اشکال ہے تو اشکال کی کوئی بات نہیں ہے اس کا بڑا آسان جواب ہے وہ یہ کہ جو بندہ انفاق فی سبیل اللہ رعا الناس لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ریاہ آ جاتی ہے ریاہ ریاہ اس میں پہلے آتا ہے جو کہ بہت بڑی بیماری ہے اس کو شرک خفی کہا گیا ہے بعد میں وہ انفاق کرتا ہے تو وہ اس کے ریاہ سے وہ سب کچھ اس کا باطل ہو جاتا ہے وہ ریاہ ہی اس کا جو ہے نا برا عمل ہوتا ہے وہ تو اس لیے یہ عمل اس کا کوئی فائدہ اس کو پھر نہیں دیتا کہ اللہ ذی یہ انہیں پڑھ لیا تو اس شخص کی مثال اس کی حالت ایسی ہے جو سے ایک چکنا پتر ہو جس پر مٹی ہو چکنا پتر ٹھیک ہے چکنا پتر کس کو کہتے ہیں مطر شدید اس کو پہنچ جائے سخت تیز بارے خطرقہ سلدہ اور اس کو پھر بلکل صاف کر دے بلکل صاف کر دے اس کو سلدہ سلدن کس کو کہتے ہیں سلدن ایسا صاف صاف شفاف پتر سخت پتر جس پر کچھ بھی نہ ہوگی جس پر کچھ بھی نہ ہوگی صاحب الرڈین نے اس کی تحصیل کیا صلبا صلبا املا سلاشعالی ایسا سخت اور چکنا پتر لاشعالی جس پر کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں کچھ اگر نہیں سکتا ہے اس کو لا اقدیرونا استینہ خلی بیان مثل المنافقی منفق اور آج ریا یہ جملہ مستانفہ ہے اور بیان ہے اس کا اس کی منافق کی مثال جو منفق یعنی جس کی اوپر خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس کو دکھانے کے لئے جو خرچ کرتا ہے تو اس کا بیان ہے تو کیا بیان ہے اس کا کہ اس کو کچھ بھی عاصل نہیں ہوتا جمعہ امیر اعتبار امان اللذی اچھا بھی اتراز کا جواب اتراز یہ ہے کہ کل لذی میں تو واحد کا بیان تھا اور لا اقدیرونا میں جمعہ لے کر آگئے تو جمعہ کیوں لے تو جواب دیا کہ بھئی ضمیر جمعہ اس لئے لے کے آگئے کہ اللذی کی معنی کا اعتبار کیا ہے سمجھ آگئے عزیز طرح اس طرح کے اشکالات پہلے بھی ہو چکے ہیں تو جمعہ ضمیر ہو ضمیر کو جمعہ اس لئے لائے اعتبار اللذی کے معنی کا اعتبار کرتے ہیں تو اللذی کے معنی میں چونکہ جمعہ مرادتا اس لئے اس کو بھی جمعہ جو کچھ بھی کیا اس نے کمایا کوئی کوئی اس کا ہاتھ نہیں آئے گا عمیلو جو عمل کیا مطلب کیا ہے اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں پائے گا جیسے کہ وہ جو چکنہ پتر ہوتا ہے وہ وہ جو چکنی چٹان ہوتی ہے اس پر کوئی بھی چیز کوئی بھی مٹی جو ہے نا اللہ دکان آلے ہیں وہ نہیں رہتی لِعِذْحَابِ مَطَرِ لَهُ جب بارش اس کی اوپر آ جاتی ہے تو بارش کے آنے سے جیسے اس کی اوپر کچھ بھی نہیں رہتا اب انتباقِ مثال کر رہے ہیں صاحبِ جرانہیں ایسی ہی منافق شخص جو ریاءن دوسرے کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگتا تو یہ انتباقِ مثال تھا اللہ علیہ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی خشنودی طلب کرنے کے لئے وَتَثْبِيطًا لِأَنفُسِهِمْ اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لئے خرش کرتے ہیں وَمَصَرُ الَّذِينَ اِنفِقُونَ اور ان لوگ کی مثال جو خرش کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وَتَثْبِيطًا لِأَنفُسِهِمْ اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لئے ایک مثال جنت بربوت ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر وَا کیا ہو اَصَابَهَا وَابِرُنُ اس پر زور کی بارش برسے فَاتَتْ اُقُولُهَا ضِعْفَيْنِ اور تو وہ دگنا پھل لے کر آئے فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِرُنُ اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے فَطَل فَطَل تو حل کی بھن کی بھوار بھی اس کیلئے کافی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَعْمُ الرَّنْوَسِيرُ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح اس کو دیکھتا ہے یہ اب ریاکاروں اور منافقوں کی مثال بیان کرنے کے بعد اب خالص سچے مومنوں کی صدقات کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو ماز اللہ کی رضا کیلئے اور تسکیہ نفوس حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں ان کی مثال اس کی اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں اور ان کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اپنے نفس اور اپنی جان میں پخت کی پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہے تو ان کی مثال کیسے ہوتی ہے ان کی مثال کسی ایسے باق کی ہوتی ہے جو کسی ایسے ٹیلے پر واقعہ ہو جو بڑا ذرخیز ہو اس پر زور کی بارش ہو جائے اچھی جتنی بارش زیادہ بارش ہوگی اس کا پھل بھی زیادہ آئے گا اور اگر اگر کوئی تھوڑا سا بھی خرچ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑا اپ چڑھا کرتے ہیں جی ومثلو نفقات یعنی خرچ کرنے ان کے نفقے کے خرچ کرنے کی مثال جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتقاء طلبہ طلب کرنے کے لئے کیا اللہ کی رضا و تثبیت من انفس مر اپنے جانوں کو پختہ کرنے کے لئے ای تحقیقا للثواب یعنی ثواب کو کی تحقیق کیلئے پختہ کی کیلئے صاحب کی بخلاف المنافقین اللذین اللہ ارجونا ہو بخلاف منافقین کے کہ وہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں کیوں اس کی امید کیوں نہیں رکھتے ہیں لئے انکار املا ہو وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ سے کہ کوئی صاحب شعب تو ملنا ہی نہیں ہے ما من ابتدائیت اور یہ جو من ہے نا یہ ابتدائیہ ہے تقیب بتا رہے ہیں من انفس سے ہم میں من ابتدائیہ ہے کہ مثال جنت اس پھل کی طرح اس باغ کی طرح مثال ہے جنت سے مراد بستان بستان باغ کو کہتے ہیں بربوطن بزم الرائع وفتحہا مکان مرتفع مستوین جی بلندی پر ٹیلے پر را کے زمہ کے ساتھ بھی ہے اور فتح کے ساتھ بربوطن اور بربوطن خداعات کا بیان ہے مکان مرتفع مستوین انچہ مکان جو کے برابر ہو بالکل اور سابہ ہو جو انچہ ہو برابر ہو بڑا خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں اور سابہ ہو آبرہنس پر تیز بارش ہو جائے فاؤت آ Pennsylvania تو دیتا ہے وہ اتت کا معنی اکلہا اپنے پھل کو بزم القافی قاف کی زمہ کے ساتھ وہ سکونے ہیں اور اکلہا بھی ہے اکلہا سمرہا کیا مطلب ہے پھل دیتا ہے اکل سے مراد کیا ہے معنی سمر دیتا ہے ضعفینی دگنا اس کا دگناہ جو کہ دوسرا باق دیتا ہے مانا زیفین کا فَإِلَّمِ يُسِبَهَا اگر بارش نہ پہنچے اس کو فطل تو تھوڑی بارش بھی کافی ہوتی ہے مطرن خفیفن فطل اس کو کہتے ہیں حلقی پر کی بھوار کو یسیب ہوا جو اس کو پہنچ جاتی ہے تو کافی ہوتی ہے لہرتفاع یہاں اس کی انچا ہونے کی وجہ سے تو اچھی جگہ پر ہوتا ہے نا تو تھوڑی بہت بارش بھی کافی ہو جاتی ہے المعنمانہ کیا ہے تثمر و تذکو کثر المطر ام قل کہ وہ پھل بھی دیتا ہے اور صاف پاک بھی رہتا ہے چاہے اس پر زیادہ بارش ہو یا چاہے کم ہو فَقَذَلِكَ نَفَقَاتُ مَن ذُكْرَ اب انتباقِ مثال کرنا ہے اور سے دکھور کیجئے گا اسی طرح سے ان لوگوں کی خرچ کرنا جن کا ذکر کیا گیا ہے تَذَكُّوا عِندَ اللَّهِ رُزَكُّوا عِندَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پاک ہوتا ہے کثرت چاہے وہ تھوڑا خرچ کریں امقلت چاہے کم اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس کو دیکھتا ہے فَإِجَازِكُمْ بِهِ فَسْا اس کا بلدہ تمہیں آخرت میں دیں گے جی بس آج کا سبق تنی آج کی سبق سے متعلق سوال ہے کہ حلیم کے کیا معنی ہے آپ نے حلیم کے معنی بڑے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں تو آپ نے اس کا معنی بتانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جرالین پڑھنے سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ